اسلام علیکم یہاں لئے بھارت کے لئے ڈیسکا ہوں پیالے میں ہم نے بھوڑنلس ڈیسکن لیا ہے 250 گرام سے مقید ہے اس کے اندر ہنہاں ہم ہنہاں دے cả 5 ھچیسپون پھر ہمارے حساب سے ایک ٹی سپون کارینڈر کا پاؤڈر ہے یہ ڈال دیں گے اور پھر ہمارے حساب سے ہم نے یہ مرچ لیا ہے یہ بھی ایک ٹی سپون بھر کے یہ ڈال دیں گے اور یہ جو ہے وینیگر ہے وینیگر جو ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ہے یہ ڈال دیں گے یہ جو ہے گرم مسالے کا پاؤڈر ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ہے یہ ڈال دیں گے ایک ٹی سپون جو ہے یہاں ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ رکے ہیں یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور یہ دو ہے دو ٹی سپون جو ہے یہ کھانے کا تیل ہے یہ ڈال دیں گے اس کا اچھی طریقے سے ملائیں گے دیکھیں اب یہ اس کو میرینیٹ کر کے چکن کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب یہ نا ہم نے اس کو یہ کڑھائی کے اندر ایسے ہی ڈال دیں گے اور اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ نا یہ اپنی چکن بریسٹ رک کے گئے تھے یہاں ہم نے ڈال دیں گے اس کو ابھی تین منٹ ہو گئے تو پھر اس کو ہم کیا کر رہے اس کو تھوڑا سا پلٹا رہے ہیں باکہ یہ نیچے سے بھی اس کے طرقے سے کھ جائے اور اس کو ڈال دیں گے انشاءاللہ تالہ یہ ہو جائیں گا پھر ہم آپ کو بتاتے یہ دیکھئے پیززہ کا ڈو بنانے کے لئے یہاں ہم نے جو ہے دو کٹوری بھر کے یہ آٹا لیے ہے ایسے دو ہی پیززا بنیں گے تو اس کے اندر ہم نے یہ آدھا ٹی سپون جو ہے یہ بیکنگ سوڑا ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیئے اور یہ آدھا ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاوڈر ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیئے اور یہ ہمارے ذائقے کے حساب سے جو ہے یہ نمک ہے یہ ایک چٹکی اتنا ہے یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے اور یہ جو ہے ایک ٹی سپون بھر کے یہ شکر ہے یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے اور یہ جو ہے آدھی پیالی یعنی پچاس گرام اتنا جو ہے یہ دہی ہے اگر آپ یہ آٹا پکڑیں گے تو یہ دو سو گرام ہے اس کے لیے یہ پچاس گرام جو ہے ہم نے یہ دہی لیے ہے اور جتنا بھی لگے گا پانی اس کو گننے کے لیے وہ پانی ہے ابھی ہم اس کے اندر ملا دیں گے پہلے پھر جیسا ہو جائے گا تو ہم اس کے اچھے سے دو بنا دیں گے انشاءاللو دیکھیں یہ آٹا نیڈ ہو گیا اب نیڈ ہونے کے بعد ہم اس کے پر تھوڑا سا تیل ایسا ہی کھلی سپریٹ کریں گے اس کے پر اور اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے اسے ڈھاگ دیں گے دیکھیں ابھی ہم نے یہ چکن کو پلٹا کے گئے تھے دو منٹ ہو گئے ابھی اس کو دیکھوں یہ ادھر سے بھی ہو گیا ہے ادھر سے بھی ہو گیا ہے ابھی اس کو ایک پیالے پر نکال دیں گے پورا یہ دیکھیں ہم نے یہ آٹا رکھے تھے ابھی آٹے کو دیکھیں گے یہ اچھا خاصا رائز ہوا ہے ابھی کیا کریں گے اس کو ہم اس کو بسوٹا رہا ہوں اور ایک ہسے کا ہم کیا بنائیں گے اس کی روٹی آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہی رہتا ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں آسانی سے گھر میں وہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی یہ دیکھیں تھڑا سا موٹا موٹا ہی رکھنا ہے بیچ میں سے بیل لیجیے اور اس کے جو سائیڈ ہے اس کو تھوڑی رٹی رکھیں موٹی کرنے کے لیے اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ بہت جلدی میدے کاٹھنا جو ہے وہ شرنک ہو جاتا ہے اس طرح سے کریں گے یہ جب پھول کر آتا ہے تب یہ خود بخود ایک جسا ہو جاتا ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بزار کا نہیں ہے بلکہ گھر میں پین میں بنا ہوا پیزا دیکھیں اس طریقے سے ابھی ہم اس کو پین میں ڈالیں گے پہلے اس کے پر تھوڑا سا تین لگا دیں دیکھیں ایک پین کو ہے نا ہم نے چھولے پہ رکھ دیا ہے ابھی تھوڑا سا یہ گرم ہوں گا نا تو اس کے پر یہ تیل سپریڈ تھوڑا سا کر دیں گے اچھ سے تھی یہ جو ہے نے پین تھوڑا سا گرم ہو گیا اب یہ پین کی اپر ہے نا ہاں یہ والی جو پین میں کھلے تھے یہ اس کو ایسے ڈال نا یہ ڈالنے کے بار یہ دیکھئے دیڑھ تی سپون جو ہے نا ہم نے یہ شیزوان کی چٹنی لیے ہے اور دیڑھ تی سپون جو ہے یہ ہمارا ٹومیٹو کیچپ ہے ابھی اس ٹومیٹو کیچپ میں نا ہم کیا کریں گے یہ شیزوان چٹنی کو ملا دیں گے جب ہم نے اس کو ملا دیئے نا تو ہمارا کو اس کی ٹاپنگ برانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ اس پر تھوڑے 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 سے بابل سائیں گے نا تو ایک فوک لینے کا اس کو چھے سے اس طریقے سے کر دینے کا تاکہ اس کے اندر جو ہے یہ ایک دم روٹی کے جیسا کھولیں گے یہ ہونے کے بعد ابھی ہم کیا کریں گے فوک سے کرنے کے بعد اس کو ایسے پھنٹا دیں گے دیکھو نیچے سے بہت ہی اچھے سے یہ پک گیا ہے ابھی نیچے والا پکنا ہے تو ہم کیا کریں گے ابھی اس کے اوپر جو ہے یہ جو ہم نے اس کی ٹاپنگ بنائی شیزوان چٹنی اور اس سے ٹومیٹو سوس سے وہ ہم اچھی طریقے سے اس کے پر سپریڈ کر دیں بس چولے پہ پکاتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا چولہ ایک دم سے سلو ہی رہے اگر آپ اوہن میں پکانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ایک سو اسی ڈگری سلسیس پر اس کو یہ باہر کر کے یہ پورا ٹاپنگ اگرہ لگا کے یہ جو جتنی میں چیزیں ہیں یہ سب چیزیں ٹاپنگ اگرہ لگا کے کیا کریں گے اس کو دس منٹ کے لیے اگر اوہن میں ڈالیں گے تو یہ پک جائیں گا اور یہ دیکھئے ہم نے یہ پروسسٹ چیز لیے ہے اس کے اندر جو ہے چیٹر چیز اور موزرالا چیز یہ دونوں بھی کا مکس رہتا ہے یہ ہم اس کے پر ایسے ڈال دیں پھر اس کے پر جو ہم نے چکن بنایا تھے یہ چکن پکا ہے ہم نے آپ کے سامنے آپ نے دیکھے یہ چکن ایسے ہم پورا ڈال دیں اس کے پر پھر یہ چکن کے بعد یہ دیکھئے ہم نے ایسے اس طریقے سے جو ہے پیاس کٹ کے رکھے ہیں یہ پیاس کو بھی ہم چاروں طرف اپنے حساب سے پیلا دیں گے آپ کو جیسی پیاس اس میں پیاس تو ایسے بہت اچھی لگتی ہے یہ والی لیکن آپ کو جیسے چاہیے آپ ایسے کریں دینے کے بعد دیکھئے ہم نے یہ جو ہے گاجر اس کو دیکھئے ایسا کٹیں یہ اس کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا ایسے آپ کی مرضی سے ڈال دیں گاجر کے بعد شملا میرچ لے لیجئے شملا میرچ کو دیکھئے ہم نے ایسے کھڑے کھڑے کٹیں تو اس کو اس طریقے سے ہم لگا دیں پھر اس کے بعد واپس سے ہم اس کے پر تھوڑی سی چیز کی ٹاپنگ کریں گے آپ کے گھر میں بھی جیسے چیز پسند کرتے ہیں زیادہ پسند کرتے زیادہ دالیے کم پسند کرتے کم ڈالیے یہ ایٹالین ڈیش ہے لیکن ہم انڈیانز بھی بہت ساری چیزیں ایسے پکاتے ہیں تو پکا سکتے ہیں اور یہ جو ہے کسوری میتھی ہے تھوڑی سی ہم نے لیے ہے یہ تھوڑی سی ہم اس کے پر سپرنگ کر دیں سپرنگ کرنے کے باڑ ہم اس کو دھاک کر رکھیں گے دس منٹ تک دیکھئے دس منٹ کے باڑ ہے نا اس کو چیک کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ دیکھو اس طریقے سے دکھ رہا ہے موکشہ اللہ بہت اچھا ہوا ہے خودا سا اس کو ہم کیا کریں گے کٹ کریں گے اور اس کو سرو کریں گے ہو گیا ہمارا بے گائر کسی اوون کے قزا رکھئے اب یہ نا اس کو لیے نا نکالیں گے اس کو لیے رحمان رہیم اور اس کو موکشہ اللہ ہم کٹ کریں یہ سارے کٹ گئے ابھی کیا کریں گے یہ دیکھیں اس کو بھی آرام سے ہم کھانے کے لئے دیسے ماشاءاللہ ایسے ہی آپ بھی بناو کھاؤ دعا میں ہم کو یاد رکھو جزاک اللہ و خیر الحمدللہ موسیقا